موسیقی 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 موسم بھی اپنے ملاج کی برہمی کی انتہا پر ہے آپ حضرات کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہوں کہ اس قدر بے پناہ شدید خرابترین موسم میں ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے وقار کے ساتھ بیچے ہوئے ذکر مولا کی عبادت سے سرفراز ہو رہے ہیں میرے بھائی محسن نقلی صاحب نے جس اختصار سے کام لیا اس سے زیادہ مختصر میں آپ حضرات کو زحمت دوں گا تاکہ بانی مجلس کا مقصد اور ان کے مرہوم کے حسان سواب کا مقصد پورا ہو جائے اس دعا کے ساتھ کہ خدا بند عالم ان کے برخون کو جوارِ آئمِ معصومین میں جگہ مرمز فرمائے اور بسرقہ بیمارِ کربلہ جو بیمار ہوں ممنین مولاوں نے شفاہِ کامل عطا فرمائے عزیزان محترم ہمارے بھائی نے ہمارے صحیح تصوروں سے انساء بیمار ہیں ان کے لئے بھی ہم دعا گوہیں کہ پروزگارِ عالم انہیں صحتِ کامل عطا فرمائے میرے بھائی نے مجھے موضوع بڑا طویل اور تفصیلی دیا ہے ظاہر ہے کہ یہ وقت نہیں ہے اس موضوع پر اظہارِ خیال کرنے کا لیکن میں صرف ایک لفظ کی وضاحت آج کی مجلس میں کر کے آپ سے اجانت چاہوں گا اور وہ یہ کہ میرے بھائی وہ سے نقلی کہہ رہے تھے کہ ہم ماتمِ شبیر سے رک جائیں گے اے دوست ہم ماتمِ شبیر سے رک جائیں گے اے دوست شبیر و شریعت میں مگر فرق بتا دے قربان مجھے وہ خود ہی دے گئے ہیں جس شریعت کی باتیں کی جا رہی ہیں اور جس شریعت دل کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں اور جس شریعت دل کو نافذ کرنے کے مطالبے کیے جا رہے ہیں اس شریعت میں اور شبیر میں فرض صرف یہ ہے کہ شریعت محمد کے قلب پر نازل ہوئی اور شبیر محمد کے قلب کا ٹکڑا ہے بڑی توجہ اے دانے مطالب اے دانے مطالب اضروع ایمان اور اضروع قرآن شریعت کا لفظ نکلا ہے شرع سے شین رے ہیں شرع شرع سے نکلا ہے شارے راستہ وہ راستہ جو دین تک پہنچائے وہ راستہ جو اللہ تک پہنچائے وہ راستہ جو رسول تک پہنچائے وہ راستہ جو مذہب تک پہنچائے وہ راستہ جو تقربِ علاہی کا سبب بنے اسے دین میں شریعت کہا جاتا ہے اب بات صرف اتنی سی ہے کہ شریعت کہتے ہیں اس راستے کو جو اللہ تک پہنچائے اور یہ راستہ جب آیت کی صورت اختیار کرے تو اس راستے کو شراط مستقیم کہا جاتا ہے بھئی بڑی توجہ دارے محترم پانچ سات ملٹ میں یہ شریعت کا سارا بہو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ راستہ یہ شریعت جب قرآن کی آیت کی صورت اختیار کرے تو یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے اور یہ صراط مستقیم وہ ہے جس کی تمنہ ہر نمازی ہر نماز میں پانچ وقت کی نماز میں انہم کی تلاوت کرتے ہوئے خود کہتا ہے کہ اس راستے پر ہمیں چلا بہت توجہ دارے محترم سارے نمازی ہر نماز میں کہہ رہے ہیں کہ دنس سراط المستقیم ہمیں چلا اس سراط مستقیم پر ہمیں چلا اس شریعت پر سراط النزینہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے اپنی نمتیں نادل فرمائی ہیں جن پر تُو نے اپنا ہنام کیا تو ہر نماز میں تو تمنہ کرتے ہو کہ جن پر تُو نے اپنی نمتیں نادل فرمائی ان کا راستہ شریعت ہے ان کا راستہ سراط مستقیم ہے تو قرآن سے صرف یہی پوچھ لونا کہ نمت کہاں آئی ہے کس گھرانے پر نمت آئی ہے قرآن نمت ہے نبوت نمت ہے رسالت نمت ہے امامت نمت ہے ولایت نمت ہے عصمت نمت ہے تحارت نمت ہے علم نمت ہے سیادت نمت ہے سجادت نمت ہے نجابت نمت ہے کو تفصیل نمت ہے تنزیل نمت ہے تعویل نمت ہے حجتِ خدا نمت ہے تنزیلِ قرآن نمت ہے نزولِ جمرین نمت ہے جنت نمت ہے کوثر نمت ہے سلسویل نمت ہے تسریل نمت ہے لوحِ محفوظ نمت ہے آیت کا نزول نمت ہے آیت کا نزول نمت ہے مردات اللہ نمت ہے سورِ حمد نمت ہے امامت نمت ہے غیبت نمت ہے زہور نعمت ہے نور نعمت ہے عصمت نعمت ہے تہائت نعمت ہے سلسلہ زہد نعمت ہے ذریعت ابراہیم نعمت ہے نسل اسماعیل نعمت ہے ملاست کعبہ نعمت ہے ملادت کعبہ نعمت ہے درود نعمت ہے سلام نعمت ہے قیام نعمت ہے سجدہ نعمت ہے اور یہ ساری نعمت ہے اگر مجسم ہو جائے تو یا محمد ہے یا علیہ موسیقی دیکھے نبوت مولا آپ کو سلامت رکھے باش شکو گزار نبوت نعمت نبوت نعمت نبوت جب اپنے حد کبال پر پہنچی تو محمد مصطفیٰ کی صورت میں سامنے آئی ولایت نعمت ولایت جب اپنے حد کبال پر پہنچی تو غدیر خم علی کی صورت میں سامنے آئی اور جب تک نعمت ولایت علی کا اعلان نہیں ہو گیا اس وقت تک نہ دین مکمل ہوا نہ نعمت تمام ہوئی نہ اللہ راضی ہوا تو جب علی کی فلایت پکے اعلان کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوتا نعمت تمام نہیں ہوتی تو علی والوں کے مشورے کے بغیر تم جاہلوں کی شریعت مکمل کیسے ہو جائے گی اللہ تک پہنچنے کے راستے کو شریعت کہتے ہیں رسول تک پہنچنے کے راستے کو شریعت کہتے ہیں دین کے راستے کو شریعت کہتے ہیں خدا کے راستے کو شریعت کہتے ہیں تقلے کے راستے کو شریعت کہتے ہیں پریزگاری کے راستے کو شریعت کہتے ہیں شریعت بادشاہوں کے درباروں میں پروان نہیں چرتی شریعت بنی امیہ کے خاندان پر نازل نہیں ہوئی شریعت بنی عباس کے خاندانوں پر نازل نہیں ہوئی شریعت وہاں آئی ہے جہاں عصمت آئی ہے شریعت وہاں آئی ہے جہاں آیت آئی ہے یاد رکھو شریعت بنائی نہیں جاتی یہ لاہور کی مال روڈ نہیں ہے جو بنائی جائے شریعت بنائی نہیں جاتی شریعت بنتی ہے بس اس جملے برا بور کر لیں گفتگو ختم شریعت بنائی نہیں جاتی شریعت بنتی ہے راستہ بنتا ہے راستہ بنتا ہے اور جب یہ راستہ بنے تو یہ سرات مستقیم کہلاتا ہے یہ راستہ جب بن جائے تو یہی راستہ سرات مستقیم کہلاتا ہے اور یہ سرات مستقیم ہے کیا جس کی تمنا ہر مسلمان پانچ وقت کی نماز میں کر رہا ہے ایسان محترم دنیا کے سارے علماء سارے فلسفی سارے فقی سارے سکولت سارے جغرافی کے ایکسپورٹ آپ دکھنٹے کر لیں میرا دعویٰ ہے کہ کوئی یہ ثابت رہی کر سکتا کہ سرات مستقیم کیا ہے سرات مستقیم نہ سیدھے راستے کو کہتے ہیں سرات مستقیم نہ سٹریٹ لائن کو کہتے ہیں سرات مستقیم نہ نیشنل ہائیوے کو کہتے ہیں سرات مستقیم نہ مکہ کے راستے کو کہتے ہیں سرات مستقیم نہ مدینہ کے راستے کو کہتے ہیں سرات مستقیم نہ سعودی عرب کے راستے کو کہتے ہیں اگر سعودی عرب کا راستہ سرات مستقیم ہوتا تو کیا سارے امریکی سرات مستقیم پر آگئے میں نے دوستو ایسے نہیں نا دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک نارے ہائیداری سرات مستقیم نہ مکہ گراستہ ہے نہ مدینہ گراستہ ہے نہ مسجد نبوی کا راستہ ہے یہ اگر سرات مستقیم ہوتا تو یہ جتنے امریکی اس وقت سعودی عرب میں آگئے ہیں تو کیا یہ سب سرات مستقیم پر ہیں بات توجہو کیا یہ سارے امریکی سرات مستقیم پر آگئے ہیں نہیں ایزان محترم سرات مستقیم وہ نہیں ہوگا جسے آپ سرات مستقیم کہیں گی سرات مستقیم وہ ہوگی کہ جسے قرآن سرات مستقیم کہے گا اور میں قرآن کی ایک آئیت پر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں تاکہ شریعت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اس پر ہو گیا اندہ مجالس میں اور پچیس نسمبر کو پھر یہاں حاضر ہو رہا ہوں اس میں میں تفصیل سے روشتی ڈالوں گا اس جملے پر صرف آپ بھول کر لیں قرآن میں آیت آئی اِنَّا حَازَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْهُوْا آیت نازل ہوئی اِنَّا حَازَا اب بالکل ایک نوے کے لیے بارش کی پروانہ کرنا یہ خوبصورت نتیجہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں اِنَّا حَازَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اِنَّا حَازَا بتحقید یہ میرا سیدھا راستہ ہے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی آیات میں حَازَا آتا ہے نا حَازَا وہ اس وقت آتا ہے جب مشارون علیہ موجود ہو کسی غائب کے لیے حَازَا نہیں آئے گا حَازَا لَاوڈ سپیکر حَازَا رَجُلُن حَازَا مُومِن حَازَا ہی مُومِنہ تھا یعنی جب مومنہ سامنے ہے تو اشارہ کر کے کہا جائے گا مومن سامنے ہے تو اشارہ کر کے کہا جائے گا جب کوئی شاہ سامنے ہو آیت نازل ہوئی اِنَّا حَازَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا بس تم سب میرے ہی سیدھے راستے کا اتباہ کرو وَلَا تَتَّبِعُ السَّبُلَا اور بہت سے راستوں کا اتباہ نہ کرو اور بہت سے راستوں کا اتباہ نہ کرو فَتَّفَرَّقَوَيْكُمْ عَنْسَبِيلِ ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھڑک جاؤگے اللہ کی شریعت سے دور ہو جاؤگے اللہ کے بہت توجہ اللہ کے راستے میں بھڑک جاؤگے جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کونسا ہے آپ کا سیدھا راستہ تقریر مکمل دوستو آپ تصور بھی نہیں کریں گے کہ اتنی مختصر تقریر بھی اتنی مکمل ہو سکتی ہے جو جملہ میں کہہ رہا ہوں سارے صحابہ نے پوچھا مہتی سے اتنے حضر بھی نے لکھا سارے علماء نے لکھا صاحبہ تفسیر دور منصور نے جلالتی نے سیوتی نے لکھا اپنی تفسیر میں اس آیت کو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کونسا ہے آپ کا سیدھا راستہ پیغمبر نے کہا خاموش ہو جاؤ تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں نعرہ تو ہمیں تاریخی لے گئے انشاءاللہ لیکن اس جملے پر ذرا صاحب تو وہ جہربانے کہا تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں صحابہ اکرام نے بھی انتظار کیا سب نے انتظار کیا انہازہ سراتی مستقیمن یہ ہے میرا سیدھا راستہ ہم متوجہ رہے ہیں میری طرح پوری آواز پہنچے گی انشاءاللہ جہاں تک پہنچا سکوں گا انہازہ سراتی مستقیمن یہ ہے میرا سیدھا راستہ انہازہ سراتی مستقیمن تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کر رہا ہوں صاحب ترے منصور لکھتے ہیں آخری آدمی تک توجہ مولا سلامت رکھے مجلس اپنے عروج پر جائے گی شریعت بل یہی مکمل ہو جائے گا اور شریعت بل کا مکمل جواب دے رہا ہوں یاد رکھو مسلمانوں قرآن سے ہٹ کر کوئی شریعت شریعت نہیں ہو سکتی ہم اپنی شریعت پیش نہیں کر رہے ہیں ہم قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں روایت پیش نہیں کر رہے ہیں انہازہ سراتی مستقیمن پیغمبر نے کہا یہ ہے میرا سینہ راستہ بس تم اس کے پیچھے پیچھے چلو اس کا اتباہ کرو اور کسی راستے پر نہ جانا ورنہ تم سبیلِ الٰہی سے دور ہو جاؤ گی اس راستے سے پھڑت جاؤ گی صحابہ نے پوچھا کونسا راستہ کہا تم بھی انتدار کرو میں بھی انتدار کرو صاحبِ تفسیرِ تُنہے منصور نے کہا کہ تھوڑی دیر بجمے پر شکتہ تاری رہا ناغا سامنے سے ابو طالب قویجہ علی بن عبی طالب جب علی پڑھتے چلے آ رہے تھے فیغمبر نے انگوشتے شہادت سے علی کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا انہا حضا سراتی مستقیبہ سلامت 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 مالا سلامت یعنی بدد یعنی بدد ہماری شریعت ہے بس یہی ہماری شریعت ہے یہی ہماری عبادت ہے اور جس شریعت بل میں یا علی مدد نہیں ہوگا ہم اس شریعت بل کو تسلیم نہیں کریں گے تو یہی بنیاد ہے یہی آئیڈنٹیفیکیشن ہے یہی پہشان ہے وقتو جو جانے محترم علی سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے پیغمبر نے انگوشتے شہادت کا اشارہ کر کے کہا انہا حضا سراتی مستقیبہ یہ علی میرا سیدھا راستہ ہے بس تم سب اس کا اتباہ کرو اور علی کے علاوہ کسی اور کو اپنا رہبرہ بنانا ورنہ تم سبیلِ الہی سے بھٹک جاؤگے سبیلِ الہی سے دور ہو جاؤگے یہ ہے میرا سیدھا راستہ اور پھر اس آیت کی تشریح مشکات شریف میں حدیثِ رسول کی صورت میں آئی جہاں پیغمبر نے کہا فَاِن تَام بَرُوْ عَلِي جَنْ فَالْيَا خُزْبَكُمْ عَلَى الصِّرَاطِ مِسْتَخِيمِ اگر تم علی کو اپنا رہبر بنا لوگی علی کو اپنا امیر بنا لوگی تو میرا ذمہ ہے کہ وہ تمہیں صراتِ مستقیب پر چلائے گا تو ہم نے قرآن کی آیت بھی دی ہم نے مشکات شریف سے روایت بھی دی آیت بھی موجود ہے اس کی تفسیر بھی تمہاری کتاب سے ہے روایت بھی موجود ہے اس کا حوالہ بھی تمہاری کتاب سے ہے تم کس شریعت کا مدالبہ کر رہے ہو یاد رکھو سیاست اور شریعت میں فرق ہے تھمکیا نہ دو بیانات نہ دو سیاست میں دھانلی کر سکتے ہو شریعت میں نہیں کرنے دے گے سیاست میں دھانلی کر سکتے ہو شریعت میں دھانلی نہیں کرنے دے گے اس لیے کہ سیاست میں دھانلی کرنا تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے تمہارے آباؤ اجداد کا ورسہ ہے تمہارے آباؤ اجداد کا ورسہ ہے سیاست میں دھانلی کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تمہاری سیرت بھی ہے تمہاری سنت بھی ہے تمہاری عادت بھی ہے اور بات تمہارے آباؤ اجداد کا ورسہ ہے اس ایک ہی جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہو اور اس سیاست میں دھانلی کرنا ایک لفظ میں خود جماعت اسلامی کے بانی مولانا مدودی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب سیاست میں دھانلیا ہوئی ہے تو وفات رسول اللہ کے بعد وفات رسول اللہ کے بعد ایسی سیاسی دھانلی ہوئی ایسا انقلاب آیا کہ چمار جوتیاں گانتے ہوئے اٹھے اور مسندہ حکومت پر جا کر بیٹھ گئے آپ نے بہر ہی نہیں کیا سیاسی دھانلی کیا ہوتی ہے سیاست میں جب دھانلیا ہوتی ہے نا تو ایسا ان محترام جب سیاست میں انقلاب آتا ہے جب سیاست میں دھانلیا ہوتی ہے تو چمار جوتیاں گاٹتے ہوئے اٹھے اور مسندہ حکومت پر جا کر بیٹھ گئے سوچھو ہے نا ایسا ان محترام یا لکھے لیکن شریعت اور ہے یہ آپ نے سیاست سمجھی ہوئی ہے کہ جس طرح چاہے دھانلی سے سیاست کریں لیکن شریعت میں ہم نہ دھانلی چلنے دیں گے نہ دھانلی چلنے دیں گے اس لیے کہ آپ کیا جانے یہ شریعت چاہے آپ کو کیا بتا آپ نے سیاست دیکھی ہے آپ نے اجماع دیکھا ہے آپ نے شورا دیکھا ہے آپ نے قیاس دیکھا ہے آپ نے قہر دیکھا ہے آپ نے غلبہ دیکھا ہے آپ نے درماز دیکھی ہے آپ نے درماز دیکھے ہیں آپ نے سرکار دیکھے ہیں آپ نے پیدل ماز دیکھے ہیں آپ نے پاور آف سٹیٹ دیکھی ہے آپ نے پاور آف پیلز دیکھی ہے آپ نے پاور آف کمیونکیشن دیکھی ہے آپ نے فتوہ فروش مولوی دیکھے ہیں آپ نے قاضی اُلپوسات دیکھے ہیں آپ نے بدنسلوں پت ساتھ دیکھے ہیں آپ نے وزیر دیکھے ہیں آپ نے مشیر دیکھے ہیں آپ نے ابو سفیان دیکھا ہے آپ نے مروان دیکھا ہے آپ نے مادیا دیکھا ہے آپ نے یزید دیکھا ہے آپ نے ولید دیکھا ہے آپ نے حشان دیکھا ہے آپ نے حشان دیکھا ہے آپ نے مدوکن دیکھا ہے آپ نے حروم دیکھا ہے آپ نے مامون دیکھا ہے آپ نے حادی اپاسی دیکھا ہے آپ نے مہتی اپاسی دیکھا ہے آپ نے حمین دیکھا ہے آپ نے مغل ایمپائر دیکھا ہے آپ نے مغل ایمپائر دیکھا ہے آپ نے جہاگین دیکھا ہے آپ نے بابر دیکھا ہے آپ نے شاہ جان دیکھا ہے آپ نے بنی ویار بنی اپاس کیلوہ مغل ایمپائر کے ظالم بادشاہ دیکھا ہے اور اسر حادل میں آپ نے شاہ فیصل دیکھا ہے آپ نے شاہ خالد دیکھا ہے آپ کے تو نصیبی میں بادشاہت ہی بادشاہت ہے آپ کو پتا کیا ہے کہ شریعت کیا ہے یاد رکھو شریعت ابو سفیان سلے کا شاہ فہد جیسے پت کرداروں کی بادشاہت کا نام نہیں ہے شریعت نام ہے قدیدہ کی دولت محمد کی رسالت علی کی ذلکار ابو طالب کی بصیرات فاطمہ کی اسمات حسن کا تدفور حسن کی شہادت کا نام شریعت ہے ابو طالب کی بادشاہت ہے یہ شریعت کی بادشاہت ہے علی جلی 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 علی جلی جلی نگر نگر جلی جلی علی جلی 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 قدیدہ هي موسیقی ہمیں پتا ہے قیامت تک بھی تم شریعت اور شریعت بل نہیں لاسکتے اس لیے کہ قیامت تک تم بادشاہت سے دامن نہیں چھوڑا سکتے سارے آئینے تمہارے شرمندہ ہیں سارا ماضی تمہارا شرمندہ ہے شریعت میں بادشاہت کفر ملوکیت کفر شہنشائیت کفر عامریت کفر ڈکٹیٹرشپ کفر یہ سب شریعت میں کفر ہے اللہ جانے کتنے کفروں کو قبروں سے نکالنا پڑے گا تمہیں اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اور یاد رکھو مرنے کے بعد کوئی ظالم مظلوم نہیں ہوا کرتا جو ظالم زندگی میں ظالم ہے وہ مرنے کے بعد مظلوم نہیں ہوا کرتا اگر مرنے کے بعد ہر ظالم مظلوم ہو جاتا تو پھر فیرون پر لانت کیوں مر گیا نمرود پر قرآن میں لانت کیوں مر گیا شداد پر لانت کیوں مر گیا ابو لہب پر آج تک لانت کیوں مر گیا اب کے لیے صاحب مرنے کے بعد کچھ نہ کہو تو پھر فیرون کو بھی کچھ نہ کہو نمرود کو بھی کچھ نہ کہو شداد کو بھی کچھ نہ کہو بھئی ظالم ظالم ہوتا ہے زندگی میں بھی ظالم ہوتا ہے مرنے کے بعد بھی ظالم ہوتا ہے اور زیب ظالمی ظالم نہیں ہوتا جو ظالم کی حمایت کرے وہ بھی ظالم جو اس کا بارس بنے وہ بھی ظالم جو اس سے اطاعت کرے وہ بھی ظالم جو اس کا ساتھ لے وہ بھی ظالم جو ظالم کا ساتھ لے وہ بھی ظالم جو سالم کی حمایت کرے وہ بھی ظالم جو سالم کے صلم پہ چھپ رہے وہ بھی ظالم جو سالم کے خلاف اتجاز نہ کرے وہ بھی ظالم جو سالم سے اتحاد کرے وہ بھی ظالم جو سالموں کا قومی اتحاد بنائے وہ بھی ظالم یہ قرآن ہے یہ ہے شریعت یہ ہے شریعت جو ظالم کے ظلم پر آواز بلند نہ کریں وہ بھی ظالم جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہیں وہ بھی ظالم جو ظالم سے نفرت نہ کریں وہ بھی ظالم نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا یہ تو ماباپ کی محبت ہوتی ہے ماباپ بشار اپنی محبت میں اپنی جہالت میں نام رکھ دیتے ہیں ماباپ اپنی محبت میں یا جہالت میں ایک بچہ پیدا ہوا اس کا نام محمد عالم رکھ دیا گیا چاہے وہ پڑھ لکھ کر بہت بڑا ہو وہ جوان ہو کر ایک جماعت بھی نہ پڑے جاہل مہد رہے لیکن نام محمد فاضل رکھ دیا گیا نام عالم رکھ دیا گیا ماباپ کا کیا ہے بچہ پیدا ہوا انہوں نے سخی نام رکھ دیا چاہے وہ جوان ہو کر بخیل بنے اول درجہ کا کنجوس بنے ماباپ کا کیا ہے بچہ پیدا ہوا بچہ پیدا ہوا محبت میں آخر نام اس کا شریف رکھ دیا تھا کہ بڑا ہو کرو اللہ حرین حرین صلان ا 무ONG ہایل نام بدلنے سے خطاب بدلنے سے القاب بدلنے سے کردار نہیں بردا کرتے چہرے بدلنے سے تاریخ نہیں بردا کرتے شہر بدلنے سے تاریخ نہیں بدلہ کرتی ازان محفرام شہر بدلنے سے تاریخ نہیں بدلہ کرتی یاد رکھو مسئلہ شریعت کا نہیں ہے مسئلہ صرف یہ ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شریعت بال آگے سے رہا ہے ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ شریعت بال لا کوم رہا ہے دینے والے ہر سے اگر چور ہو آپ کہاں مخلص ہیں شریعت سے آپ کو تو خود شریعت کے سب سے بڑے دشمن ہیں آپ نے تو اپنی شریعت کا حشر دیکھ لیا آپ نے برسن اقترار آتے ہی پہلا خانون بنایا تھا قتل خطا کا ڈرائیوروں سے ایکسیڈنٹ ہو گیا پورے ملک پہیا جام ہو گیا ریفرینڈم ہو گیا شریعت کے پہلے خانون کے خلاف پورے ملک میں تو آپ کی شریعت کو تو ڈرائیور اور کنڈیکٹر ماننے کے لیے تیار رہی ہے حلی والوں سے ملک ہوں گے یہ ہے تمہاری شریعت دونوں ہاتھ پرند کر کے آپ ایک محصب کو ہم سے ایک علمی قوم سے شریعت بنوانا چاہتے ہیں توجہ ہوئے گا آپ تو اتنی بھی صلاحیت نہیں رہتے کہ کسی ایک قانون کو نافذ کر کے ملک میں بسنے والے کسی ایک طبقے کو مطمئن کر سکیں اتنی بھی صلاحیت نہیں رکھتے ایک قانون روز بناتے ہیں اگل دن واپس لے لیتے ہیں پندرہ دن میں چار قانون آئے ہیں چھے واپس ہو گئے ہیں جہاں کسی نے دنکی دی اچھا واپس سیمنٹ کی قیمتیں بڑھائیں واپس سمجھتے ہیں نحسان یہاں تو عالم یہ ہے ایک 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 فیصلہ کر رہے ہیں اور پھر اسے واپس پھر فیصلہ کرتے ہیں پھر واپس اس لیے کہ آپ کو تو یہ علم ہی نہیں کہ شریعت کہتے کسے ہیں شریعت نام ہے لبِ مصطفیٰ سے نکلنے والی قرآنی آیتوں کا شریعت نام ہے علی کے تدبر کا شریعت نام ہے اسمتِ فاطمہ زہرہ کا شریعت نام ہے حسن کی پسیرت کا شریعت نام ہے حسین کی شہادت کا شریعت نام ہے زیر اللہ بدین کی سجدوں کا شریعت نام ہے علمِ باقر کا شریعت نام ہے سکھے جاپرِ سانے کام شریعت درباروں میں نہیں آتی شریعت سرکاروں میں نہیں آتی میں نے کہا تھا اپنی شاہ میں غریبہ کی ٹیلی ویشن کی تقدیر میں شریعت ایر کنڈیشن پانک کمروں میں پہچ کر نہیں آتی شریعت کے لیے کربلا کا میدان چاہیے شریعت کے لیے شریعت لانے کے لیے کربلا کا چاہیے اکبر کے جوان سینے کے روم کی روشنائی چاہیے زینب کی جادر کا ورخ چاہیے پھر حسین کا دل چاہیے کربلا میں لکھے اشہدو اللہ 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 یہ تمہاری ساری شریعت علی اصغر کے خون کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتی آئی میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے رولانے کے لیے نہیں کہا تمہاری ساری شریعت حسین کے چھ مہینے کے پچے علی اصغر کے خون کا وزن بھی برداشت نہیں کر سکتی ایسے تو نہیں آئی یہ شریعت میرے بھائی نے جہاں شہداد علی اصغر کے مسائب چھوڑے وہاں سے ایک جملہ سن لو بہت کافی ہو جائے گا اس لیے مجھے نہیں پتا کہ علی اصغر کی شہادت کتنی بڑی قیامت تھی بس اتنی بڑی قیامت تھی کہ اکبر کی شہادت پر سورج کو گہن نہیں لگا اب باس کے بازو کچھنے پر آندھیا نہیں چلی قاسم کا لاشا پامال ہونے پر سرخاندی نہیں آئی لیکن ادھر اصغر کے گلے میں تیر لگا ادھر سورج نے مغرب میں سر چھپایا اور کربالہ میں آندھیرہ ہو گیا پھر سورج تلو نہیں ہوا دوب گئے آشور کا شرمندہ سورج اللہ جانے رباب سے شرمندہ تھا یا حسین سے علی اصغر کی شہادت تو سورج بھی نہیں دیکھ سکا دوستو اور یہ واحد علاشہ ہے بس یہ جاند میرے بھائی نے چھوڑا تھا وہی سے ایک جملہ کہہ کے مجلس ختم کر رہا ہوں اسی پر رو لینا اسی پر پرسہ دے لینا دوستو یہ واحد شہید ہے علی اصغر کہ جس کی قبر حسین نے اپنے ہاکوں سے بنائی کربالہ کے بعد تر شہیدوں میں کسی کا ہی قبر حسین نے نہیں بنائی اکبر اصغر کی قبر بنائی ننی سے قبر کھوڑ کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے اور مردگار تیری شریعت بچ جائے یا رسول اللہ تیری شریعت بچ جائے میرے دامن میں کچھ نہیں رہا ننی سے قبر حسین نے بنا دی میں کہوں گا مولا یہ قبر نہ بناو مولا علی اصغر کی قبر نہ بناو مولا لباب کو مرتے دم تک نہیں بھولے گا علی اصغر آپ سنتے ہیں نا رباب کے لیے دوستو سنتے ہیں نا میری ماں بہنوں تم سنتی ہونا کہ کربالہ سے لٹ کر چتنی بیویاں مدینہ واپس آئیں سب سائے میں بیٹھ گئی سوائے رباب کے رباب جب تک زندہ رہی نا تم تو بارش میں بیٹھی ہونا شامیانے میں بیٹھی ہو رباب تو مدینہ لوٹ کر دھوپ میں بیٹھی رہی زمین پر بیٹھی رہی جب تک زندہ رہی سائے میں نہیں گئی سجاد نے بھی کہا ہے کہ اممہ کب تک بیٹھی رہو گی اب تو سائے میں آ جاؤ تو ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کرتی تھی سجاد امام بن کے کہنا امام بن کے حکم نہ دینا پیتا میں مجبور ہوں میرے لال میں مجبور ہوں میرے بچے کی قبر دھوپ میں ہے میں کہوں گا آخر بچے تو سب کے مرے تھے کربلا میں لیلہ کا چاند بھی شہید ہوا تھا ام فروا کا قاسم بھی شہید ہوا تھا عباس بھی شہید ہوا تھا آخر ساری بیویاں سائے میں کیوں گئی علی اصغر کی ماں سائے میں کیوں نہیں گئی کیوں دھوپ میں بیٹھی رہی دوستو بس یہ وجہ سن لو مجلس ختم کرنا ہوں بتا دوں سن لوگے رباب اس لیے دھوپ میں بیٹھی رہی کہ جو منظر رباب نے دیکھا ہے اگر اس بارش سے زیادہ آسو نہ برسے تمہاری آنکھوں سے تو پھر علی اصغر کا کوئی موجزہ نہیں ہے رباب دھوپ میں اس لیے بیٹھی رہی کہ جو منظر رباب نے دیکھا ہے وہ منظر کسی نے نہیں دیکھا ہر ماں کا بچہ ایک مرتبہ شہید ہوا رباب کا بیٹا دو مرتبہ شہید ہوا ایک حسین کے ہاتھوں پر ایک شام غریبہ مولا تمہیں سلامت رکھے آخری جملہ آخری جملہ اسی پر قیامت برپا ہو جائے گی ہو رہی ہے قیامت برپا رباب کا بچہ دو مرتبہ شہید ہوا ایک حسین کے ہاتھوں میں شہید ہوا ایک شام غریبہ میں دوبارہ شہید ہوا جب شام غریبہ ہو گئی نا خیمیں جل گئے شہیدوں کے سر عمر ساد ملون کے پاس گئے سارے سر گنے گئے یہ عباس کا سر یہ قاسم کا سر یہ عون کا سر یہ محمد کا سر یہ سعید کا سر یہ جان کا سر یہ بریر کا سر یہ زہر کا سر یہ حبیب کا سر جب سب کے سر گنے گئے ساری کتر تھے عمر ساد ملون کے میری ماں بہنوں سن لے را جملائیے عمر ساد ملون سانو پر ہاتھ مار کے کہتا ہے شہید بہتر ہوئے ہیں نہیں سمجھے نہیں سمجھے پھر اور کیا پڑ شہید بہتر ہیں سر اکتر کیوں ہیں ایک سر کس کا ہے لے کر آو کسی ظالم نے کہا او ملون اس سر کو لے کر کیا کرے گا حسین کے چھ مہینے کے بچے کا سر ہے حسین نے اس کی قبر بنا کر قبر کا نشان بھی مٹا دیا ظالم کہتا ہے کچھ نہیں جانتا اچغر کی قبر تلاش کرو یہی اندھیرہ تھا یہی رات تھی ایک ظالم کھوڑے پہ بیٹھا ایک ہاتھ میں نیزا لیا گنجے شہیدہ میں آیا دادارو اب تمہیں ماتم کرنا ہے ماتم کرنا ہے دادارو مگر یہ جملہ سنو اور میرا دعویٰ ہے میں قسمیں کھانے کا عادی نہیں مسائب پڑھنے میں جو دعا تمہیں مانگنا ہے مانگ لینا مگر رونا ایسے جیسے رباب اجڑی ہے رونا ایسے جو قیامت رباب نے دیکھی ہے ظالم کنجے شہیدہ میں آیا ایک نیزا ہاتھ میں ایک نیزا ہاتھ میں لیے ہوئے آیا ادھر چلے ہوئے خیمے کی طلاب سے اما فضا نے دیکھا کہ کوئی ظالم زمین میں نیزے مار رہا ہے ایک مرتبہ آواز دی رباب تیرے بچے کی خیر اور جزاک اللہ اللہ تمہیں سلامت رکھے اب دعا مانگ لو یہ دعا مانگنے کا وقت ہے رباب تیرے بچے کی خیر رباب تیرے چلی ہوئی ماں اجڑی ہوئی ماں کوک چلی ماں چلی ہوئی قنات کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی رباب دیکھ رہی ہے ظالم جہاں بھی زمین نرم دیکھتا ہے نا وہی نیزا مارتا ہے وہی نیزا مارتا ہے وہی نیزا مارتا ہے رباب کلی جہاں پگڑے ہوئے کھڑی ہے میری زبان چل جاتی میں یہ جملہ نہ پستا اگر علامہ رشید ترابی یہ جملہ نہ پستے علامہ رشید ترابی کہاں کر دیتے کہ ایک مرتبہ جو ظالم نے زمین میں نیزا مارا تو نیزے میں علچ کر ایک چھوٹا سلاشا قبر سے بہارات اتنا کر ماتم کرو ماتم کرو ندارو مولا تمہیں سلامت رکھتی ہاں 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 حق ادا کر رہے ہو حق ادا کر رہے ہو دیکھنا دیکھنا میری طرف آخری جملہ مجلس ختم کر دوں گا اسی پر یہی دعائیں دوں گا دوستو ایک مرتبہ سالم نے جو زمین میں نیزا مارا نیزے میں علچ کر ایک چھوٹا سلاشا زمین سے بہار آیا رباب نے کلینہ پکڑا لو جملہ سن لو میں پڑ سکا تو پڑ دوں گا تم سن سکو تو سن لینا اور بیوی میرے بھائی موسی نقلی نے کہا ہے کہ جہاں بارش ہو وہاں رباب آتے اگر رباب آئی ہے تو بیوی میں پرسہ دے رہا ہوں شہدادی ہم غریبوں کی طرف سے اپنے لال کا پرسہ لے شہدادی ہم غریبوں ہماری ماں بہنوں کی طرف سے اپنے عسقل کا پرسہ لے لے بیوی بیوی ہم تیری لال کا ماتن کر رہے آئے ہیں شہدادی ہمارے آسموں کو قبول کر عزداروں جیسے ہی نیزے میں علچ کر کوئی چھوٹا سلاشا آیا ظالم کھوڑے سے اترا سانس لے لو مجھے پتا ہے کہ قیامت ہوگی اس جملے پر اور میں اس کے بعد نہ پر سکوں گا نہ آپ سن سکیں گے ظالم کھوڑے سے اترا نیزے کو کھڑا کیا بندے ہوئے نیزے سے اسخر کو نکالا کیا سو رہے ہو کیا سو رہے ہو میں مر نہ جاؤں یہ جملہ پڑتے ہوئے بندے ہوئے اسخر کو نیزے سے نکالا رب آپ دیکھ رہی ہے ستر قدم کے فاصلے پر نیزہ ایک طرف پھیکا علی اسخر کو سبین پر اٹھایا جی مہینے کے بچے کو سبین پر اٹھایا ظالم نے اپنا ناپاں گھڑنا اسخر کے سینے پر رکھا پہلوں سے تنوار نکالی اسخر کی گردر پہ اسخر کو ماتم کرو اسخر کی گردر پہ تنوار چلا دی چھوٹے سے سر کو بالوں سے پکڑا سنو گے جملہ دادار چھوٹے سے سر کو میں مر جاؤں چھوٹے سے سر کو بالوں سے پکڑا جسم ہی چھوڑا اسخر کا سر لے گیا رباب کلیجہ پکڑ کے کہتی ہے اما فضہ میرا بچہ اکیلہ ہے میرا بچہ گنج شہیدہ میں اکیلہ ہے آہ میرے ساتھ چل آپ سنتے ہیں نا شام غریبہ میں بانوں نے اندھیرے جنگل میں معصوم ستارہ ڈھونڈ لیا رباب اپنے ستارے کو اندھیرے میں تلاش کر رہی ہے علیہ السخر آجا آجا میرے لان میری گود خالی ہے ایک جگہ چگنو چمکتے ہوئے نظر آئے رباب جو وہاں پہنچی مولا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے مولا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے کس انداز سے سن رہے ہو ادا داروں لو اس پر مجلس ختم کر رہا ہوں رباب ان جگنووں کے قریب پہنچی چھوٹے چھوٹے جگنو علی اسغر کے بے سر لاشے پر روشنی کر رہے تھے شام غریبہ کے اندھیرے میں جگنووں نے رباب کے جگنو پر روشنی کی ہوئی تھی رباب آگے بڑی اپنے اسغر کے لاشے کو اٹھایا میری ماں بہنوں تم سے صرف اترا پوچھ کے مجلس ختم کر رہا ہوں کہ بچے کو گود میں جب اٹھاتے ہیں اور ماں باپ کو پیار آتا ہے پیار کرنا چاہتے ہو بچوں کو تو کہاں پیار کرتے ہو پیشانی پر ہوتوں پر گالوں بار ہائے رباب کیا کرے پیار کرنا چاہاں اسغر کی پیشانی نہیں تھی کٹی ہوئی گردن پہ باہنے ہوت رکھ دیئے اسغر مجھے ماں باپ کر دینا اسغر میں تجھے بچا نہیں بروردگار ہمارے ناسوں کو قبول فرما پہلے والے ہمارے بھائی سنسی نادی بھائی کی اس مجلس کو قبول فرما ان کے مرہوم کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما پہلے والے جو مومنین مومنات حاجت مند ہے ان کی حاجتوں کو پورا فرما ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی ہم جیئے تو محمد والے محمد کے لیے جان دے تو محمد والے محمد کے لیے پانے والے ہمارے وارث شریعت کو اجازت ظہور اور ہمیں توفیق اشارت و نصر تیمہ میں زبانہ آتا فرما ہمارے وارث شریعت کو اجازت ظہور ہمارے وارث شریعت کو اجازت ظہور